موسیقی پیر صاحب ہے یہ پیر صاحب کہہ رہا ہے کہ دھانلی ہوا آپ مجھے بتائیں کہاں دھانلی ہوا پیر صاحب بلاول بھوٹو زرداری کا وفاقی کا بینہ کا حصہ نہ بننے کا اعلان کہتے ہیں وزیراعظم کے لیے ووٹ دیں گے مگر وزارتیں نہیں لیں گے صدر کے لیے آصف زرداری پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے کھٹھا میں جلسے سے خطاب میں کہا مجھے کہا گیا تین سال میاں صاحب وزیراعظم اگلے دو سال آپ میں نے انکار کر دیا اس طرح وزیراعظم نہیں بننا چاہتا مجھے وزیراعظم بنائیں گے تو عوام بنائیں گے پیر پگارا اور مولانا کو زمینی الیکشن لڑنے کا چیلنج کہا میں دو سیٹوں میں سے ایک سیٹ چھوڑا ہوں دونوں زمینی الیکشن میں کھڑے ہوں اور کار پتہ چل جائے گی پی پی کا ووٹ لینا ہے تو سن کو ترقیاتی منصوبے دو چاروں صوبوں میں لگنے والی آگ بجانے کے لیے پاکستان خپے کا نعرہ لگاتا ہوں وفاق اور جمہوریت کو خطرہ ہوا تو کارکنوں کو نکلنے کی کال دوں گا ملک میں عام رانہ نظام لانے کی کوششوں کی مزہ مت کروں گا تیہ ہوا تھا کوئی رہنما زیر غور نکات پر بات بیان بازی نہیں کرے گا سربراہ نون لیگی کوارڈینیشن کمیٹی اسحاق دار کا بلاول کے بیان پر عدی عمل کہا نون لیگ اور پی پی ارکان زابطے کی پاسداری کریں فریقین کے درمیان ابھی تک ختمی نکات تیہ نہیں ہوئے مشاورت کے چار دور مکمل ہو چکے آج کے جلاس میں پیش رافت متوقع ہے مشاورت مکمل ہونے پر مشترکہ علامیہ جاری ہوگا پہلے کوئی بات کرنا مناسب نہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ایمکیو ایم پیپلز پارٹی اور پی ایم ایم این مل کے حکومت بنائیں گی فیڈل گورنمنٹ میں پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکیلے انشاءاللہ ہم حکومت بنانے کے پوزیشن میں ہے سیاسی استحقام جو ہے چاہے اس کے لیے ہمیں آپوزیشن میں بیٹنا پڑے تو اس کے لیے تگو دو کرنی چاہیے تاکہ معاشی اس کے کام آ سکے پیپلز پارٹی اور متحدہ سے مل کر حکومت بنائیں گے خاج آصف کا دعویٰ کہا وفاق میں اتحادی حکومت بننے جا رہی ہے اہم پیش رافت ہو گئی شہباز شریف کو اتحادیوں سے معاملات کا تجربہ ہے پنجاب میں نون لیگ اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے ادھر پاور شیرنگ فارمولے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں پیش رافت صدر، سپیکر اور گوانرز کے اہدے پیپلز پارٹی کو ملیں گے پنجاب میں بھی معاملات اہ پانے غداوہ نون لیگ بلوچستان میں وزیراعلا کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت کرے گی ہماری سیٹس کراچی میں تقریباً اٹھارہ سے انیس وہ اسی طرح دھانگلی ہوئی ہے جس طرح کے راولپنڈی کے کمیشنر صاحب نے کل انکشاف کیا ہے الیکشن کے بعد خوشش ہو جاتی ہے کہ گورنمنٹ فارمیشن پر بات کی جائے یہ بڑا انفورچونٹ لے کہ ابھی تک وہ ریزرٹ جو عوام کی منڈیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے اس وقت تک الیکشن کمیشن نے وہ جاری نہیں کی مرکز اور پنجاب میں پی ٹی آئی حکومت بنائے گی عمر ایوب کا دعویٰ کہاں عوام نے پی ٹی آئی کو ایک سو اسی نشستیں دی ہیں ہمارے نمبر پورے ہیں پتہ ہے ہاؤس کے اندر کیسے اکثریت ثابت کرنی ہے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی عدالتی تحقیقات کا بھی مطالبہ کہا پی ٹی آئی کے ساتھ مادر آف آل ریگنگ کی گئی بولے بہران کا واحد حل ہے فارم پینتالس کے مطابق نتائج جاری کیے جائیں چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمیشنر تحقیقات سے الگ رہیں بیریسٹر گوھر بولے ہم صرف صاف اور شفاف انکواری چاہتے ہیں چیف جسٹس کے استیفے کا مطالبہ نہیں کرتے چھینی گئی نشستیں واپس دی جائیں مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی سے اتحاد کا امکان مسترد کر دیا کہا تحریک انصاف سے کوئی اتحاد نہیں ہوا نہ ہی فوری طور پر مشترکہ جدوجہد نظر آتی ہے دونوں کے دمیان حائل پہاڑ عبور کرنا آسان نہیں سیاسی لوگ مذاکرات اور مسئلے کے حل سے انکار نہیں کرتے جس الیکشن پر سوال اٹھیں اس کو کیسے تسلیم کیا جائے سیاسی استحقام کسی جماعت کی نہیں ملک کی ضرورت ہے نفرت اور انتقام کا نقصان پاکستان اور عوام کو ہوگا ریاست کو بچانے کے لیے سب کا اتحاد ہی تمام مسائل کا حل ہے سہباز شریف کہتے ہیں کوشش ہے پاکستان کو منڈلات خطرات سے بچائیں سابق وفاقی وزیر سردار محمد یوسف سے ملاقات میں گفتگو بلوچستان کے حلقہ پی بی بارہ بولان سے کامیاب آزاد امیدوار نو لیگ میں شامل میر آسیم کی شہباز شریف سے ملاقات قیادت پر اعتماد کا اظہار سابق کمیشنر راول پنڈی کے الزامات کی تحقیقات کمیٹی آج سے کام شروع کرے گی قومی اسمبلی کے تیرہ سبای اسمبلی کے چھبیس حلقوں کے آروز کے بیانات قلم بن ہوں گے تمام چھے ڈی آروز کے بھی بیانات لیے جائیں گے کمیٹی تین ڈوز میں ریپورٹ پیش کرے گی دوسری جانب پنجاب کبینہ نے سابق کمیشنر راول پنڈی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی منظوری دے دی ایڈیشنل کمیشنر راول پنڈی مدائی بنیں گے آئی جی پنجاب پولیس کو بھی اندراز مقدمہ کے لیے ہدایات جاری بیوروکریسی کو قانون شکنی پر اکسانے والوں سے قانون کے مطابق نمٹیں گے نامزد وزیراعلا پنجاب مریم نواز کہتی ہیں بیوروکریسی کو دھمکیوں کا مطلب ریاستی نظام میں انتشار پیدا کرنا ہے جس کی کھلی چھوٹ تباہی کو دعوت دینا ہے افسران گھبرائے نہیں دھمکیوں سے معروب ہوں قانون کے مطابق اپنے فرائض انجام دے افسران کی سیکیورٹی یقینی بنائیں گے نامزد وزیراعلا سے چیف سیکرٹری پنجاب کی ملاقات لیاقت چٹھا کے بیان اور قانونی چارہ جو عبارے تفصیلات کل ایک محصوف جو کمیشنر پنڈی تھے نہ یہ کسی سٹیج پر آروں ہیں نہ یہ کسی سٹیج پر ڈی آروں ہیں نہ ان کا الیکشن کے پورے پروسس سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ان کا کوئی پورے کے پورے معاملے میں کوئی تعلق بنتے ہیں نولی کا نگران حکومت سے ریاست کے خلاف سازش کی تحقیقات کا مطالبہ ملک احمد خان نے سابق کمیشنر راول پنڈی کا بیان نامائی کا پارٹ ٹو قرار دے دیا حکومت سے بغیر ثبوتوں کے جاری کیمپین پر کارروائی کا مطالبہ ملک احمد خان نے کہا ملک کو آگ لگانے کا منصوبہ بنایا گیا یہ سیاسی نہیں بلوائی ہے ڈی آروں کی فیملیز کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائے جا رہی ہے نگران حکومت کیا دیکھ رہی کس چیز کا انتظار ہے اتا آتارہ نے دعویٰ کیا لیاقت چٹھا کا پی ٹی آئی سے رابطہ ثابت ہو گیا عزمہ بخارنی نے کہا سابق کمیشنر اور اسلام اکبال کے دمیان رابطے ہیں پارٹی وابستگی کی ڈیڈ لائن ختم آٹھ آزاد ارکان اسمبلی کسی بھی پارٹی کی رکنیا سے محروم ایم این اے میاں ازہر اور سات ارکان نے سندھ اسمبلی شامل چون آزاد ارکان کی کسی پارٹی میں شمولیت کا آج آخری روز ادھر علی امین گنڈاپور کی دونوں حلقوں سے کامیابی کا نوٹیفیکشن جاری نامزد وزیراعلا کے پی این اے چوالیس اور پی کے اکسو تیرہ سے جیتے بیریسٹر گوھر عمر ایوب اسد کیسر شاندانہ گلزار کا نوٹیفیکشن جاری سندھ کی باغ دور ایک بار پھر مرادل اشاہ سنبھالیں گے پیپلز پارٹی قیادت میں اہم فیصلہ کر لیا مرادل اشاہ تیسری بار سندھ کے وزیراعلا بنیں گے پیپلز پارٹی سندھ کی اکثریتی جماعت ہے انتخابات آئے اور گزر گئے اس کے نتائج میں تفسرہ جاری ہے اس بار اس سلکے کے پھر ٹکڑے کیے گئے خدا کے شکر ہے کہ ہم نے بلا تاخیر انتخابات کے نتائج کو تسلیم کیا اور ہم نے اس میں کوئی مین میخ نہیں نکالی نکالنا چاہتے تو ہزار باتیں تھیں بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ جلدی کر گئے جتنے موتنی باتیں کوئی جلدی نہیں کی کوئی جذباتی فیصلہ بھی نہیں کیا ایک اصولی فیصلہ ہے اور جب آپ نے اصولی فیصلے کرنے ہو تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی چند لمحوں میں آپ فیصلہ کرتے ہیں نون لیگ غلطیوں کی نشاندہی کر کے اصلاح کرے خواجہ ساد رفیقہ پارٹی کو مشورہ کارکنوں سے خیطاب میں کہا نفرت اور تلخی کے ماحول میں انتخابات کو سب کیسے تسلیم کریں گے پنجاب میں نون لیگ جیتی تو دوسرے صوبوں میں دھاندلی نہیں ہوئی ادارے اور سیاستدان بات چیت کرے ورنہ دشمن فائدہ اٹھائے گا بانی پی ٹی آئی کو نفرت کی سیاست چھوڑنا ہوگی ایک دوسرے کو راستہ نہ دیا تو نازک جمہوریت کا آخری موقع ہوگا کہا تھا وزیراعظم اور وزراء کے عہدے لینے والا کوئی نہ ہوگا پیوان میں کس زماعت کے ساتھ الہاق کیا جائے پی ٹی آئی کی سننی اتحاد کانسل اور مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ مشاورتی بیٹھک برشتر گوھر سے صاحب زادہ حامد رزق کے اسلام آباد میں ملکات ہوئی عمر عیوب اور علامہ راجہ ناصر عباس بھی شریک معاہدے کی صورت میں پی ٹی آئی کے ازاد ارکان سننی اتحاد کانسل میں شامل ہوں گے تحریک انصاف اسی پلیٹ فارم سے مخصوص نششتیں حاصل کرے گی صاحب زادہ حامد رزق کہتے ہیں پنجاب اور سنن میں اتحاد کے لیے معاملات تیہ پا چکے وفاق خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں بھی ہماری خدمات حاضر ہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاد چار جماعتی اتحاد کی کال پر بلوچستان میں پییا جام ہرتال اہم قومی شہرائیں بند مسافروں کو مشکلات کا سامنا کوئٹہ سے کراچی اور سن کو جانے والی قومی شہرائیں بلوک کے پی جانے والے راستے قلعہ سیف اللہ اور یوب کے مقام پر بند کوئٹہ سے پنجاب اور تفتان جانے والے راستے بلوک نگران وزیر طلعہ بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں کوئٹہ میں چار جماعتی اتحاد کی پییا جام ہرتال ناکام ہو گئی عوام نے نسلی قوم پرستوں کو مسترد کر دیا تمام شہرائیں کھلی ہیں اتوار کے باعث ٹرافک کم ہے حکومت اسی کو ملنی چاہیے جسے عوام نے مینڈٹ دیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی نیوز کانفرنس بولے دوہزار چوبیس کا الیکشن تاریخ کا آلودہ اور بدنام ترین الیکشن تھا کمیشنر راولپنڈی نے زمیر کا بوچ اتھارا ہے راولپنڈی کا کمیشنر دیکھ کا ایک دانہ ہے پوری دیکھ ہی ایسی ہے پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں حکومت پہلے بنتی ہے الیکشن بعد میں ہوتا ہے جبری مسلط کرتا حکومت چلنے والی نہیں ہوگی لا پتہ بلوچ طلبہ کیس میں نگران وزیر آزم کی آج طلبی اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نام آجاری کر دیا وزیر آزم وزرائے داخلہ وزیر انسانی حقوق اور وزیر دفاع کو آج دن دس بجے پیش ہونے کی ہدایت ایٹارنی جنرل کی گزشتہ سمات پر یقین دہانی کے باوجود بلوچ طلبہ کو بازیاب نہیں کرایا گیا ایسا لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت قانون کی بالہ دستی میں دلچسپی نہیں رکھتی عدالت کے پاس وزیر آزم کو بلانے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا اسلام آباد ہائی کوٹ کے ریمارکس ایچ بیل پی ایس ایل نائن میں کوئیٹا گلیڈیائٹرز کا فاتحانہ غاز اپنے پہلے میچ میں پشاور ظلمی کو سولہ رنز زہرا دیا دو سو چھے رنز کے حدف کے تاخل میں پشاور کی ٹیم ایک سو نبوے رنز بنا پائی کوئیٹا کی اوپنرز جیسن رائی اور ساؤت شکیل کی جاریحانہ بلے بازی پچھتر اور چوہتر رنز کی شاندار ایننگز کھیلی ظلمی کے سلمان ارشاد نے تین وکٹیں گرائیں بابر آزم نے پاکستان سوپر لیگ میں تاریخ رکم کر دی پی ایس ایل میں تین ہزار رنز بنانے والے پہلے بیٹر بن گئے سلطانس نے ہوم گراؤنڈ پر کنگز کو زیر کر لیا ملتان نے کراچی کو پچھپن رنز سے شکست دے دی ایک سو چیاسی رنز کے جواب میں کنگز ایک سو تیس رنز بنا سکے پانچ کھلاری کھاتا ہی نہ کھول پائے شرب ملی کی پینتیس گیندو پر تریپن رنز کی جارہانہ ایننگز آیا محمد علی کی تین ڈیویڈ بلی اور عباس افریدی کی دو دو وکٹیں لاہور سمیت پنجاب میں نمونیا کے وار جاری مزید تیرہ بچے جان کی بازی ہار گائے چوبیس کھنٹوں کے دوران نمونیا کے چھے سو بائیس کیسز ریپورٹ لاہور میں ایک سو اکتیس کیسز سامنے آئے موسیقی موسیقی